اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے امید ہے میں اجاز احمد خان سوگوائش آج میں آیا ہوں دروش اور یہاں اپنے ایک دوست کے گھر آیا ہوں اور یہاں میرے دوست نے سبزیاں وغیرہ کاش کیا ہے بہت پیارا ماحول بنایا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو سبزیاں کاش کیا ہے جو دوستو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے یہ ہے شلغم میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک نکال کے یہ بڑا والا نکالتا ہوں اس بھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شلغم کاش کیا ہے اور یہ جس کے اندر مطلب گرمائش زیادہ ہوتا ہے یہ اس کے لئے بہت زیادہ مفید ہے تو یہ کھانا چاہیے ہر کسی کو اپنے گھر میں کاش کرنا چاہیے جیسے ہم میرے دوست نے کیا ہے جو ہے کھیرے اور قدو بغیرہ کاش کیا ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے یہ میرچے کاش کیا ہے بھائی نے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ٹاماتر بغیرہ بھی کاش کیا ہے تو دوستو اس سائٹ پہ جو ہے بھینگن کاش کیا ہے بھائی نے تو دوستو اب یہ جو میں اب لوگوں کو دکھانے والا ہوں وہ ہے مولی بھائی نے مولی بھی کاش کیا ہے ادھر سبب میں لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ جو بڑے ہوئی ہے نا یہ میں نکال دوں گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے چیزیں فریش اور گھر کے ہیے سارے یہاں کے بندے کا دل ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ سارے چیزیں گھر کے ہیے بہتزار کی کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں فریش فریش چیزیں تو دوستو یہاں سے میں پودینے کاٹ رہا ہوں اور فریش فریش ہے یہ اپنے گھر کا ہی ہے تو یہ کھانا چاہیے کیونکہ میدے کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میں دو کے کھاتا ہوں ادھر جا کے کیونکہ پانی اس سائیڈ پہ آ رہا ہے تو دوستو یہ میں نے دولی آئے ساف کر لیا ہے ابھی میں کھا رہا ہوں کیونکہ صبح صورتے ہیں جب بندہ یہ کھاتا ہے نا یہ میدے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں کاش کرے اور فریش فریش دھنیا پودینے جو بھی ہے سبزیاں کھائے یہ میں کھا رہا ہوں ایک تو دوستو آپ لوگ جو یہ مجسمت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس لئے یہاں رکھا ہے تاکہ یہ جو کھیتے یہ سیف رہے کیونکہ پرانے زمانے میں کرتے تھے ہمارے جو پرانے دادی وغیرہ یہ ہوتے یہ کرتے تھے لیکن یہ ابھی بھی کرتے کیونکہ اس سے جو پرندے ہوتے وہ سبزیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے دوسری بات کے نظر بھی نہیں لگتے میں نے سنائے تو اس کو چدرالی میں بولتے کھرواو کھرواو کا مطلب ہے کھیتوں کی دادی تو آج کی بھی لوگ اگر آپ لوگ کو پسند آئے ہو تو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں